ارشاد فرمایا گیا یہ علامت کیوں ظاہر کرے گا تاکہ جن لوگوں کو ابھی شک ہے اس بات پر اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں ہے کہ ہدھہد نے سلیمان سے بات کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات کو سن کر کے مسکرات فرمائی جن لوگوں کو ان تمام چیزوں پر یقین نہیں ہے ان کو یقین آ جائے کہ چوپایا بولتا ہے کلام کرتا ہے تو یہ چوپایا نکلے گا کب نکلے گا آپ کو معلوم ہے کہ آفتاب ابھی مشرق سے نکلنا ہے قیامت نازل جب ہوگی تو سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ اس دن سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلے گا تو صبح میں سورج کہاں سے نکلے گا لوگ انتدار کریں گے کہ مشرق سے نکلے سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلے گا تو صبح سورج مغرب سے نکلا اور چاشت کے ٹائم یہ نکلے گا کون تابتول عرض زمین کہیے جانور صبح جو سورج یہ نکلے گا وہ مغرب سے نکلے گا اور چاشت کے ٹائم تھوڑا سا حرارت کا ماحول بن جائے گا چاشت کے وقت دابتولر سے نکلے گا یہ چوپ آیا سورج کے مغرب سے نکلنے کے تھوڑی دیکھ بار جب سورج میں تھوڑی گرمی آ جائے گی تب نکلے گا چاشت کے وقت میں اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹی ہوگی پوری دنیا میں پھر لے گا اور سب کے ناک کے پاس یا محر لگاتے گا اور تیرمیدی شریف کی یہ روایت ہے کہ لوگ ایک دستر خان پر بیٹھے رہے گے اور ہر ایک ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کہے گا جاتی تو موم Lin ہے وہ کہے گا تو تو کافر ہے ایک ہی دستر خان کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو مومن اور کافر کہتے گے اس لیے کہ کافر اور مومن یہ لکھ اٹھے گا ان کی ناک کے پاس ایک دستر خان کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو مومن اور کافر سمجھ لیں گے یہ سب کے اوپر اسی امگوٹی سے نشان لگاتا جائے گا اور بہت ہی تیز رفتار ہوگا ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے خورب قیامت میں یہ سب ہو جائے گا اور رفتار رفتار سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ترقی کر رہی ہے آج ہر بات پر یقین کرنا آسان ہو گیا ہے قرآن حکین جو باتیں کہہ رہا ہے سائنس اس بات کو بالکل سمجھنا آسان برا دے رہی ہے اور ممکن بنا دے رہی ہے بتائیے ایک سکنڈ کے اندر ہماری آواد یہاں سے دنیا کے آخری کونے میں پہنچ سکتی ہے تو وہ آدمی اتنا تیز رفتار نہیں ہو سکتا چند ہی گھنٹوں کے اندر پوری دنیا کے اندر لوگوں کے جو موجود ہوں ان کی پیشانی کو پر ان کی ناک کو پر نشان لگا دے یہ ہے دعبت اللہ مصرد احمد کی رواہت اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب تک دس نشانیاں نہ ظاہر ہو جائے قیامت کے لئے سور نکھوں کا جائے دس نشانیاں کون ہیں آفتاب کا مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکلنا ایک دوسرے دھوان دخان تیسرے دعبت اللہ یہ دمین کا چوپا ہے چوتھے خروج یاجوج ماجوج پانچویں خروج دجال دجال کا نکلنا پانچویں چھٹے حضرت عیسی علیہ السلام کا ناظر اور تین جگہ خص تین جگہ دمین تھنس ہے دنیا نو اور اس کے بعد عدم سے ایک آگ نکلے کی جو لوگوں کو ہنکال کر کے میدان مجمع کر دی یہ دس نشانیاں جب تک ظاہر نہ ہو جائیں تب تک سور نہیں پھوکا جائے گا یہ غصر کا دہمت کی روایت ہے اور اسی مقہوم کی ایک روایت مسلم شریف میں بھی موجود ہے ان تس نشانیوں میں سے ایک نشانی دعبت اللہ ہے زمین کا چوپایا جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا اس کے بعد یہ جان لیں کہ دجال جب آئے گا تو اس کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے اور دجال زمین کے اوپر چالیس رہے گا بات مفسدی نے کر کہ چالیس دن رہے گا کہ چالیس ماں رہے گا صحیح کی چالیس دن رہے گا اور چالیس دن کے اندر وہ دنیا میں بڑے دجل و فرید کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے جس دن یہ آئے گا وہ دن ایک سال کے برابر ہوگا جس دن یہ آئے گا وہ دن ایک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر بقیہ دن نارمل ہوگی جس دن یہ آئے گا وہ دن سال بھر کے برابر دوسرا دن ایک ماہ کے برابر تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر اور بقیہ دن ویسے ہی نارمل ہوگی یہ دجال کے بارے میں ایک ہلکا سا تفسرات تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ جب سور کھنکا جائے گا وَيُو مَوْيُن فَقُفِ سُورِ فَسَعِقَ مَنْ فِسَمَا بَاتِ بُلَرْ تین قسم کے سور ہوں گے ایک نفخہ سعیق اور ایک نفخہ فضہ اور ایک نفخہ موت پہلا جب سور کھنکا جائے گا پہلا نفخہ تو لوگ گھبرا جائیں گے یہ گھبراہت کا سور ہوگا دوسرا سور کھنکا جائے گا سارے کے سارے جاندر مر جائیں گے اور اس کے بعد تیسرا سور بعد میں کھنکا جائے گا تقریبا یہ کوئی چالیس سال کا عرصہ ہوگا اس کے بعد سارے کے سارے لوگ جو مرے ہوئے ہوں گے جو زمین کے اندر چلے گئے ہوں گے جن کی قبریں دکھائی دے رہی وہ بھی جن کی قبروں کے آثار مٹ گئے ہیں جن وہ آجداز کہتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نگل کر اٹھ کھڑے ہوں گے کہیں کہیں تو ایسا معذوم ہوتا ہے کہ مہا قبرتی اس کو اوپر لوگوں نے گھر بنا لیا ہے گھر میں سے اچانک ایک ننگا آدمی نے مدھر ہو جائے گھر میں سے ایک ننگا آدمی وہ گھر ہے گھر میں سے ایک ننگا آدمی ہم لوگوں کو معذوم نہیں کہ کہاں گھر بنے ہوئے ہیں نیچے قبریں سندر مرتے ہیں اور جب سور پھونکا جائے گا تو جہاں آدمی دفن ہے وہاں سے اکھڑا ہوگا سیدھے میدان محشے کی طرف بھاگے گا تو نفقہ کتنا پہلا نفقہ نفقہ فضا خبرہت کا دوسرا نفقہ موت کا اور اس کے بعد نفقہ باس اٹھائے جانے کا